اگر آپ کو جا مسیح کی میں پرمیسر کا دھنے بادی تم آج کی صوبہ دکھانے کے لیے ایک اور دن پرمیسر نے ہماری جیون میں جوڑ دیا ہم پرمیسر کا کٹی کٹی دھنے باد دی ایک نیا سندیش لے کر میں آپ کے سموں کو پسطیت ہوں اور آج کا سندیش بہت مہتپون ہے سمویدن سیل ہے بہت نازک باتچیت ہے آج منیپور کے لیے باتچیت کریں گے ہم کیونکہ بہت دنوں سے پرمیسر میرے من میں ڈال رہا تھا کہ میں اس وصے پر باتچیت کروں کیونکہ بہت ساری نیوز چینلز جو پرائیویٹ نیوز چینل ہیں جو یوٹیوب پر ہیں وہ اس پر باتچیت کر رہے ہیں اور میرے جو سبسکرائبر ہیں انہوں نے بھی مجھ سے کہا ہے کہ آپ اس پر بھی کچھ بولیے تو آج ہم اس وصے پر باتچیت کریں گے اور آج کا سیل سے کہہ منیپور کی تراثدی پرمیسر کیوں چپ ہے پرمیسر کیوں کچھ نہیں کر رہا پرمیسر کا اگر میں نام نہیں رہا ہوں میں پرمیسر کہہ رہا ہوں کسی نیتا کو میں نہیں کہہ رہا جو چپ ہے میں صرف پرمیسر کی بات کرتا ہوں یہاں پر تو پرمیسر کیوں چپ ہے کیا بات ہے ایسی کہ پرمیسر کچھ کر نہیں رہا لوگ مر رہے ہیں بے گھر ہو رہے ہیں ہاں کار مچا ہوا ہے اس وصے پر بات کرتے ہیں تو بنے رہیے گا میرے ساتھ بہت مہتپور سندیش ہے یہ منیپور کے لیے اور ان سبھی لوگوں کے لیے جو ستاو میں اپنے جیون کو جی رہے ہیں پرمیسر کے اس مہانکارے کو ہم دیکھیں آج ہم بائیبل کے دوارہ کہ پرمیسر کس لیتی سے اپنے لوگوں کے جیون میں کام کرتا ہے کیونکہ شریر جو ہے یہ تو ناش مانے سے ایک دن جا نہیں ہے لیکن پرمیسر ہماری آتماؤں کو بچا کر رکھتا ہے میرا جو دوسرا چینل ہے ٹروپرس اس میں آج کا سوال ہے کہ سوستینیس کون تھا نینیم کا یہ نام ہے سوستینیس کون تھا اگر جانتے ہیں تو کمنٹس میں لکھ دیجئے نہیں تو ڈسکریسٹن میں آپ کوئی سوال کا جواب مل جائے گا اس نمبر پر کول کر کے آپ پراثنہ کروا سکتے ہیں کیونکہ یہاں سے بہت ساری گوائیاں ہمارے پاس آ رہی ہیں آج ایک چھوڑی سے پراثنہ کر کے آج کے وچن کو شروع کریں گے پروہ جی میں دھنبا دیتا ہوں آج کے صبح دکھانے کے لیے اور بنتی کرتا ہوں آج کے وچن کو شیئر کرنے میری مدد سہتہ کھا خاص طور سے مڑی پر کے لیے میں بنتی کرتا ہوں پروہ جی وہاں پر جو تراسدی ہے پروہ جی ہاہاکار مچا ہے تراہی تراہی مچ ہے اسے تو دیکھ پروہ جی تو کیوں چپ ہے پروہ جل سے جل اپنے بچوں کی رکھوالی کے لیے اپنی سینہ کو بھیج تاکہ پروہ جی وہاں پر شانتی ہو سکھ ہو سمردھی ہو پروہ جی اور وہ شہر پھر سے نیا بنا دیا جائے اپنے بچوں کی رکھوالی کے لیے اپنے سردوتوں کا پہرہ لگا تاکہ بیاری کے سیرتی سے کامیاب نہ ہونے پائے دھنیوا دیتا ہوں پروہ جی نے میری پراثنہ کو سن لیا یہ شکے نام سے مانگتے ہیں آمین پھر اس درور تو آئیے آج کے سندیس کو شروع کریں گے سندیس ہے کہ پرمیسر کیوں چپ ہے ایسی کیا بات ہے کہ پرمیسر چپ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چپی جو ہے وہ طوفان کے آنے کے بعد کی شانتی کو درشاتی ہے لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں منی پر میں جو ہو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ طوفان سے آنے کا ایک شور ہے ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے جس کا انتظار سبھی وشوا سے لوگ کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ پرمیسر کبھی بھی چپ نہیں رہتا اور جب وہ چپ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بہت بڑی یوجنا کو بنانے کی تیاری کر رہا ہے دوستو جب ہم بائبل پڑھتے ہیں اور ہم پرانے نیم کی ساری پستکوں کو پڑھتے ہوئے جب ہم لاشٹ میں آتے ہیں ملاکی کی پستک میں اور اس کے چار دھائے کے آخری آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ایک فل سٹوپ آ جاتا ہے اور اس کے بعد ایک خالی بننا آتا ہے اس کے بعد نیا نیم شروع ہوتا ہے اور انٹری ہوتی ہے پرمیسیو مسیح کی آپ جانتے ہیں کہ ملاکی اور مطی کے بیچ کا جو سمیں ہے وہ کتنا سمیں تھا وہ چار سو سال کا سمیں تھا اور اس سمیں ایلیکزینڈر کا راج تھا اور اس سمیں پرمیسیو بلکل شاند تھا چار سو سال تک پرمیسیو شاند رہا اور چار سو سال میں نہ تو کوئی بھوشیوانی ہوئی نہ کوئی وچن لکھا گیا سب کچھ سٹوپ ہو گیا تھا ملاکی چار ادھیائے کے آخری پت تک آتے آتے چپ تھا پرمیسیو شاند تھا پرمیسیو کیوں کیونکہ ایک بہت بڑی یوجنہ کو کاریانویت کرنے کی یوجنہ سورگ میں بنائی جا رہی تھی اور وہ یوجنہ تھی پربو یسو مسی کو پرسیو پر بھیجنا یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں تھا یہ بہت بڑا کام تھا اور اس کی یوجنہ بنانے کے لیے پرمیسیو کو چار سو سال لگے اور چار سو سال پرمیسیو کی درشتی میں چار پل کے برابر ہیں ہمارے لیے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن پرمیسیو کے لیے کوئی بھی کام کٹھن نہیں ہے کوئی بھی سمیت بڑا نہیں ہے کیونکہ بائی بل ہمیں بتاتی ہے کہ پرمیسیو کی درشتی میں ہزار سال ایک دن کے برابر ہے اور ایک دن ہزار ورس کے برابر ہے تو پرمیسیو نے چار سو سال تک انتظار کیا پرمیسیو چار سو سال تک چپ رہا پرمیسیو ایک یوجنہ بنا رہا تھا اپنے بچوں کے لیے اپنی سینہ کے لیے ان کے ادھار کے لیے ان کے چھٹکارے کے لیے اور وہ یوجنہ تھی پرمیسیو کو پرتھی پر بھیجنا یہ چار سو سال کا جو سمیہ ایسے کہتے ہیں مدھیا کال یہ وہ مدھیا کال تھا جس میں پرمیسیو نے نہ تو کوئی بھوشیوانی کی نہ کوئی وچن لکھا گیا سب کچھ شانت ہو گیا اور پرمیسیو نے جب نیا کام شروع کیا تب ایک بہت بڑی گھٹنا ہوئی اور وہ گھٹنا تھی پرمیسیو کا پرتھی پر جنم لینا اس سے بڑی گھٹنا اور کوئی نہیں ہو سکتی دوستو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ منیپور میں بہت ساری لوگ مر گئے ہیں بہت ساری گھٹنائیں ہمارے سامنے ایسی آ رہی ہیں جس سے من وچلت ہو جاتا ہے ان کی تصویریں ویڈیوز دیکھ دیکھ کر ابھی بیٹے دنوں ایک ویڈیو بہت وائرل ہوا جس میں دو استریوں کو نیروستر کر کے گھمایا گیا ان کے ساتھ تمیزیاں کی گئیں جنہوں نے ایسا کیا کہ ان کے گھر میں ماں بہن بیٹیاں نہیں ہیں دوستو یہ تصویریں رولا دینے والی تصویریں ہیں میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا نہ میں وہ تصویریں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا پرمیسیو چپ چاپ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کیا پرمیسیو کو کچھ نجر نہیں آ رہا آتا ہے کیونکہ یہ وچن بتاتا ہے کہ جس نے آنکھیں دی ہیں کیا وہ نہیں دیکھتا جب وہ ہمیں آنکھیں دے رہا ہے تو کیا اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں پرمیسیو کا ایک سمیں ہوتا ہے نکت پرمیسیو اسی سمیں پر کام کرتا ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے انتظار کرنا ہے اس سمیں کا جب پرمیسیو اپنے کارے کو کرے گا جو لوگ مر رہے ہیں جنہیں مار ڈالا گیا ہے بہت بری طرح سے ان کو کار ڈالا گیا ہے جلا دیا گیا ہے ان کی آتما سرکشت ہے پرمیسر کے پاس ان کی آتمایں پرمیسر کے پاس سرکشت ہیں وہ ادھار پا چکے ہیں اور وہ ہنڈر پرسنٹ پرمیسر کے ساتھ سرگ میں رہنے کے حق دار ہو گئے ہیں دوستوں پرسی پر کا جو ڈیرہ سری کا گھر ہے یہ گرائے جائے گا ہم ایک پردیس میں رہ رہے ہیں یہاں سے ہمیں اپنے دیس میں جانا ہے جسے سرگ کہا جاتا ہے یہاں پر ہمیں دکھ ہے تکلیف ہے پریشانیاں جنتا ہیں ہم جی دیس میں رہتے ہیں یہاں پر ورود بہت ہے ایسی پرستیتی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ گرہن سٹینز کے بارے میں جب اڑیسہ میں ان کے دونوں بچوں کے ساتھ جلا دیا گیا تھا اس کے بعد کیا ہوا تھا آپ جانتے ہیں ایک بڑا طوفان جو ہے اڑیسہ میں آیا تھا سنامی جیسے کہتے ہیں اور سب کچھ تحس نیس کر دیا تھا یہ پرمیسر کا کرود تھا پرمیسر اپنا کرود دکھاتا ہے لیکن وہ پہلے صبر کرتا ہے پہلے سوچتا ہے کہ یہ لوگ جو ایسا کر رہے ہیں وہ بدل جائیں اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں اتپرتی کی پستہ چھے ادھیائے پانچ بد میں جب پرمیسر نے دیکھا کہ منصرے کی جو برائی ہے وہ پرستی پر بڑھ گئی ہے تب پرمیسر کرودیت ہوا اور پرمیسر نے کرودیت ہو کر کیا کیا اس سمیے کی پرستی کو ہمیسر کے لیے نشٹ کرنے کے لیے اس سمیے کے لوگوں کو ہمیسر کے لیے نشٹ کرنے کے لیے کی یوجنا بلائی اور پرمیسر نے نو کو چنا اور کیا ہوا وہ سب کچھ تحس نیس ہو گیا اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں دو شہر ہیں جس کا نام ہے شدوم اور امورہ مہا پر ویبیچار بڑھ جاتا ہے سملینگکتہ بڑھ جاتی ہے لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کو ویبیچار کے سوا کچھ سجتا ہی نہیں سورکدودھ وہاں پر آتے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ویبیچار کرنے کی کوشش کرتے ہیں پرمیسر کرودیت ہو کر اس سہر کو آگ اور گندک سے ناس کر دیتا ہے انتظار کرتا ہے پرمیسر تب وہ اپنا کام بہت سالڈ طریقے سے پکا کام کرتا ہے پرمیسر تو منیپور کے لیے بھی پرمیسر اس لیے شانت ہے کیونکہ وہاں پر ایک بڑا کام ہونے والا ہے ایک بڑا کام ہونے والا ہے کس کی عور سے پرمیسر کی عور سے منصرے جو ہیں جو ویسواسی لوگ ہیں اپنا ہنڈڑ پرسنٹ دے رہے ہیں لوگ پراتھنوں میں لگے ہوئے ہیں لوگ وہاں پر مدد بھیج رہے ہیں ٹرک کے ٹرک بھر کر وہاں پر مدد بھیج رہے ہیں لوگ وہاں پر جلوس نکال رہے ہیں اور بہت سی سہیتہ وہاں پر مسیحوں کے دوارہ مشواسیوں کے دارہ پہنچائی جا رہی ہے پرمیسر بھی چپ نہیں ہے پرمیسر ایکی یوجنا کو بنا رہا ہے منیپور کے لیے ہمیں اس وصحے پر پراثنہ کرنی چاہیے کہ پربو تو اپنی یوجنا کو جل سے جل پورا کر کے منیپور کی سدھی لے کیونکہ تیرے بچے جو تیرے کہلاتے ہیں وہاں پر پریشان ہیں دکھ جھیل رہے ہیں مر رہے ہیں بے گھر ہو گئے ہیں پریشان ہیں تو ایسی پرستیتی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ایک بات پر دھیان دینا چاہیے انتظار کرنا چاہیے پرمیسر کے اس پرکوپ کا جو ان ویرودھیوں کے اوپر پڑھنے والا ہے بہت جل دی ہم پرمیسر سے پراثنہ کریں کہ پربو اپنے بچوں کی سرکشہ کرنا ان کی رکشہ کرنا ان کے لیے اپنے سردوتوں کو بھیجنا تاکہ آج کے بعد کوئی بھی ان پر پربل نہ ہونے پائے آئیے ایک پراثنہ کریں گے ہم منیپور کے لیے آپ بھی میرے ساتھ اس پراثنہ میں شامل ہو جائیے اور پراثنہ کیجئے کہ پرمیسر جل سے جل اپنی یوجنا کو منیپور کے لیے پورا کریں آئیے پراثنہ کریں گے جیویت اور مہان دیالو پتہ پرمیسر تیرا دھنیوات تیرا شکر تیری تعریف تیری بڑائی ہو پربو پربو جی میں اور میرے جتنے بھی سسکرائبر اور جتنے بھی لوگ اس وچن کو دیکھ رہے ہیں سب کے من میں ایک ہی دکھ ہے پریشانی ہے پربو ایک ہی پربو جی وہ ویدنا ہے میرے پرمیسر منیپور کے لوگوں کے لیے جو پربو جی ایسی بھائیابہ تیتھی میں ہے پربو جی ایسی پریشانی میں ہے پربو جی سنکٹ میں ہے کلیس میں ہے پربو جہاں پر انہیں ڈر کے اپنے جیون کو اپنے بناہ ہوئے گھروں سے نکل کر باہر جنگلوں میں دردر بھٹکتے ہوئے رہنا پڑ رہا ہے پربو تو اپنے بچوں کی صدیل ہے پربو تو کیوں چپ ہے پربو تو بول پربو اور اپنے کارے کو پورا کر میرے پرمیسر اپنی یوزنا کو جل سے جل پورا کر کے پربو جی اپنے بچوں کی صدیل ہے میرے پرمیسر منو سے چپ ہے کچھ نہیں بول رہے ہیں سرکاری چپ ہے پرساسن چپ ہے اور پربو جی جو پولیس تنتر ہے وہ بھی چپ ہے پربو لیکن پربو میں جانتا کہ تو ضرور بولے گا اور جب تو بولے گا تو کوئی بھی تیرے سامنے ٹھہر نہیں سکتا کی وچن کہتا ہے پربو کہ شیر جب دھارتا ہے تو کوئی بھی اس کے سامنے نہیں بولتا تو پربو تو اپنے کارے کو منیپور کے لیے جل سے جل پورا کر میرے پربو اپنے بچوں کی سدھی لے پربو جی اب وہاں پر کوئی بھی ایسی بات نہ ہو گھٹنا نہ ہو پربو جس سے کہ پربو جی لوگوں کا جیون سماپت ہو جائے لوگ دردر بھٹکیں اور پربو جی ترہی 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 مجی رہے اپنے بچوں کی سدھی لے اپنے سردوتوں کو بھیج پربو جی اپنے بلشت لوگوں کو بھیج تاکہ پربو جی وہ ان کی رکشہ رکھوالی کر سکیں اور پربو جی انہیں سرکھت 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 ستھانوں پر پہنچا سکیں میں جانتا پربو تو ہر ایک کی پراتھنا کو اس سمیں سن رہا ہے پورا کوئی پربو جی اپنے سارے گلٹی گناہ کو مانتے ہوئے میں منی پر کے لیے اور اپنے سبھی ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ اس سمیں پراتھنا میں سامل ہے اکھٹا ہو کر میں پراتھنا کرتا ہوں پربو منی پر کی سدھی لے اپنی چپی کو توڑ میرے پرمیسٹر اور پربو جی اپنے بچوں کی رکشہ کے لیے تو زمین پر اتر کر آ تاکہ پربو جی تیرے بچے سرکشت رہ سکیں اور پربو جی تیرے نام کی مہمہ کریں پورا وشو جان جائے کہ پربو اپنے بچوں کو کس عدبو ترتی سے بچاتا ہے جتنے بھی لوگ منی پر میں اس سمائے پربو جی ویدنائے جھیل رہے ہیں کشت جھیل رہے ہیں ان سب کو اپنے لہو میں چھپا لینا تاکہ آج کے بعد بیاری کسی کے بھی جیون میں کام نہ کر سکے دھنے بات دیتا ہوں پربو تو نے میرے اس پراتھنا کو سن لیا پربو یہیو کے نام سے مانگتا ہوں آمین دھنے بات دیتے ہیں پربو کو اس پراتھنا کے سنے جانے کے لیے اور پربو نے اس پراتھنا کو سنا ہے پربو ہماری پراتھنا کو سنتا ہے اور بہت جلد پربو منی پر میں اپنی مدد کو بھیجنے والا ہے اس بات پر مشواس کریں گے اور لکھیں گے آمین کمنٹ فلس میں لکھئے آمین اور آپ میرے ساتھ پراتھنا میں شامل ہوئے ہیں تو ضرور لکھے گا کہ پاسٹر جی بردر جی سر جی میں بھی آپ کے ساتھ پراتھنا میں شامل ہوئی ہوں میں بھی آپ کے ساتھ پراتھنا میں شامل ہوا پریز دہ لڑ پرمی سر ہم سب کو آشیدے اور خاص طور سے منی پر کی رکشہ کے لیے اپنے سرگدوتوں کو بھیجے ہالیلویہ گروپ ایس میں آپ کا سوال ہے کہ سوستی نیس کون تھا اگر جانتے ہیں تو اسے کمنٹس میں لکھ دیجئے نہیں تو ڈسکرپسن میں آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا اس نمبر پر کول کر کے آپ پراتھنا کروا سکتے ہیں کیونکہ یہاں سے بہت ساری گوائیاں ہمارے پاس آ رہی ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے دونوں چیلنز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچیں نئے جانکاری آپ کے پاس پہنچیں میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس میں آکر مجھ سے ضرور باجت کیجئے پریز دلوڑ آج کے لئے بس اتنا ہی پھر ملوں گا ایک نئے سندیس کے ساتھ ایک نئے ویڈیو لے کر تب تک کے لئے مجھے ازازت دیجئے لیکن اپنا اور اپنوں کو خیال لکھیں اور منی پور کے لئے گھٹنوں پر آ کر پراتھنا کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں کیونکہ فرمیر سر اپنی چپی کو جلدی توڑنے والا ہے پریز دلوڑ